نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر صحابہ سے کہا چڑ جاؤ اور حضرت سعید بن عبی وقاس جو اشرہ مبشرہ میں جن کو نبی پاک نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج ساری دنیا کے سارے مسلمان یہ حرض کرتے ہیں فیدہ قومی وابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں ہم سارے یہ عرض کرتے ہیں لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر سعید بن عبی وقاس کو تیر دے رہے تھے اور کہتے تھے فیدہ قومی وابی یا ساد ارمی یا ساد اے ساد پھینک تیر ان پر اور آپ تیر بھی دیتے اور کہتے ہیں میرے ماں باپ اے ساد تجھ پر قربان جائیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ یہاں حاضر دیں سبحان اللہ اور یہاں اے نم نکال دیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ یہاں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرصبہ سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جال وہ یہ کہنے لگا اس کو پتا جلا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جال نے بیادوی کی ہے اور حضرتِ سیدنا امیرِ حمزہ ابو جال کا جس وقت پتا جلا جا کہ اس کو خوب مارا پیچا خوب مارا پیچا اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوکے عرض کرتے ہیں اے ودیجِ محمد آج میں نے ابو جال سے تیرا بدلہ لیا ہے آج میں نے خوب اس کی پتائی کی ہے آج میں نے اس کو مار مار کے نا اس کا بلا حل کر دیا تیرا میں نے بدلہ لے دیا ہے سبحان اللہ میرے کریم آقا جنابِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں چچا جان چچا جان آپ نے بدلہ لیا لیکن میں تب خوش ہوں گا جب آپ لا الہہ اِللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جانے والوں پر میرے کریم آقا خوش ہوتے ہیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بارگاہ میں پھرے ہو کر جتنے میرے بہن بھائی ایسے ہیں اگر ہمارے معاملات کسی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہر بندے کے برادری میں بہن بائیوں میں دوست حباب میں کوئی نہ کوئی معاملات چل رہے ہوتے ہیں جس کا ایسا کوئی معاملہ رہا ہوں وہ تو انسان ہی نہ ہوا وہ تو پھر فرشتہ ہو گیا ہمارے سب کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور جو معاف کرنے والا ہے برداشت کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمدہ کا فیلان بھی اس کو عطا کریم آج یہاں یہ بھی تحیہ کریں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں ہم نے اگر معافی دینے کا ہمیں حق ہے تو ہم اس کو معاف کر کے جائیں گے اور اگر ہم معافی مانگنے والے ہیں تو ہم جا کے معافی مانگیں گے اس سے اللہ پاک ہمارا سفر قبول فرمنا عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ والا علیکہ و صحابی کا سیدی حبیب اللہ آج پانچ میئی دو ہزار تئیس الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہم سید الشہدہ پاک کی بارگاہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا یوم وصال اور شہدہ اہد پاک اہد شریف کا یوم وصال ہے اور الحمدللہ ہم میں حادم اصطانہ علیہ دلاللہ شریف احمد رضا نوری سابدازہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بہاری اور سابدازہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بہاری الحمدللہ ان کے ہمرا ابھی ہم سید الشہدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ تعالی تمام حاضرین کی نیک دلی خاجات کو پورا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شہدائے احمد شریف کا صدقہ تمام کی جوہب و مشکلات کو پرشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے روز 70 سے 一مہ السلام احمد شریف کا حدود کی جوہب و مشکلات خلی گزر اور والین شascal جوہب قوام میکنف موسیقی 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 آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک کا عورس ہو داتا علی حجمیری کا عورس ہو خاجہ حجمیری کا عورس ہو ہم دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کروڑوں خاجہ اور کروڑوں داتا آپ کے قدموں کی دھول پر قربان اوہ الحمدللہ الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ دیوانے اس وقت عشاء کے بعد کا ٹائم ہے اور الحمدللہ الحمدللہ یہاں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے تروں حاضر ہونے والے سارے بھیل بھائیوں کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی دعا بھی کریں گے سب کا سلام بھی ان تمام شہداء احد اور بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کریں گے دعا بھی کریں گے اور بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں نے جن میں ہمارے سنڈر لینڈ سے آمیر بیٹا ہے ان کی فیملی نے سات لاکھ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے بھیجا ہے اور فرانس سے حاجی اللہ دیتا صاحب ان کی فیملی نے چار لاکھ کے قریب درود و سلام پڑھ کے بھیجا ہے اور بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں جن کے نام میں زبانی یاد تھے وہ لے رہا اور انشاءاللہ ابھی ہم دعا کریں گے اور ان سارے بہن بھائیوں کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی انتظار کریں گے بھائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالا انکار قصد کا ان چوہدائی الہد کی عظمتوں قصد کا آمین اللہ کریم سب کی ساری دعایں قبول فرمائے آمین وہ ہمارے بہن بھائی دن میں ہمیں سلام کے لیے کہا دعاوں کے لیے کہا سیدے شہداء کی بارگاہ میں سلام کے لیے سپیسلی کئی لوگوں نے محسوس کیے جنت الوقیب حاضری کے لیے دعاوں کے لیے لوگوں نے اور میرے کریم آتا کی بارگاہ میں سلام کے لیے کہا ہے انشاء اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دعا کریں گے اور سب کا سلام بھی پیش کریں گے اور بالخصوص جتنے لوگ بھی اللہ کریم سیدے شہداء کے قدموں کا صدقہ اور وہ صحت تم جس کی حطا فرمائے آمین اور وہ ہمارے بہن بھائی جن میں اپنے بچوں کے لیے دعاوں کا کہا ہے ہم جورب کے آزاد محول میں رہتے ہیں آمین اور وہ اسپیشلی آمین ان کے لیے زندگی کے ساتھ ہی تلاش کر رہے ہیں اللہ کریم سنت کے شہداء کے عزتوں پسند کر اور سنگی باقی باقافرہ سنگی باقافرہ سنگی باقافرہ آپ کی رضایت آمین ان بچوں کو عزت والے بھر حطا فرمائے اور نیت دیندار زیدہ کے ساتھ اور سارے والے بہن کو اولاد کی خوشیہ حطا فرمائے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ جس نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ کرم کیا ہمیں یہاں حادری کا موقع تعطیہ ہے مروبے کائنات میرے سارے بہنگائیں کو جو جو یہاں آنے کے لیے ترپ رہے ہیں شہدہ کی بارگاہ میں ان شہدہ اہد کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آجیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ